بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو نووی ڈیڈ پانسو ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل نجی بھی دوں گا جو ایک پرات سپیکٹر آئینٹیو بائیوٹیک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن جیسے کہ بخار، ٹائپڑ بخار، نمونیاں یوٹی انفیکشن اور سوزا کی مماری کے لیے بہت ہی مفی ٹیبلٹ ہے نووی ڈیڈ ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹین ڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا ہوں گا ویورز اب سے پہلے میری آف سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میری کوز انفو اور سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ کے پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کے ایک ٹیبلٹ کی قیمت ستر پہ ہے یہ کسی بھی میڈی کا سٹور اور فارمیسل سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کے فارمولیشن میں سیفرو فلوکسسین پانسو امجی ہوتا ہے اور یہ دو سو پچاس امجی اور سات سو پچاس امجی کی سٹریند میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو ایک پلانٹس فیکٹم ہے جو ہر قسم کی بیکٹیریا انفیکشن کو سٹاب کرتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خراکی تو نووی ڈیڈ ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ سوو ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانا کے بعد استعمال کریں تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی عدیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ کو اکین کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ ایک برار سپیکٹرم ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کو سٹاب کرتی ہے اگر آپ کا بخار ہے تو اس کنیشن میں نووی ڈیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کا علاوہ اگر آپ کے پیپڑوں میں کوئی انفیکشن ہے اپر ریسپیریٹی ٹیک یا لوہ ریسپیریٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے سانس کنالی میں کوئی انفیکشن ہے سانس رینے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی انووی ڈیڈ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گھرے میں کوئی انفیکشن ہے یہ ٹانسل آئیٹس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیپلٹ بہت ہی مفید ہے جوٹیا انفیکشن کے لیے بھی نووی ڈیٹ ٹیپلٹ بہت ہی مفید ہے جس کو سوزا کہتے ہیں جس کے ویسے پشاک کناری میں انفیکشن ہو جاتا ہے جرن اور تقریف ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیپلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے میلز اور فیمیلز کے تولیدی عذاب میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے فیمیلز میں ماہواری کے دوران جو بلیڈنگ یا درد ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کنیشن میں بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ہٹیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے ہٹیوں اور جوڑوں کے انفیکشن کے لیے بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ نووی ڈیٹ ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفر بخار، نمونیا، یوٹیئے انفیکشن اور صدا کی مماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے اسنوات سے کچھ ممولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیاں ہو سکتا ہے، ورمٹنگ ہو سکتی ہے، ڈائریاں ہو سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے، چیکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کے کانٹر انڈگیشن کی تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پرگنٹ خواتین اور بریش فیڈنگ خواتین نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کے دائر کے مطابقی کریں جیگر کے امراض والے فرد بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور دن کے امراض والے فرد بھی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ویورز یہ تھا نووی ڈیٹ ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کا مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرے چینل میری کو دن فو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ